لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ایک سوال تو ہم نے دیکھ لیا کہ اگر شوہر جو ہے وہ بیوی کے مقابلے میں درجے میں آلہ ہو تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بیوی کو شوہر کے درجے میں کر دیں گے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر شوہر درجے میں بیوی سے کم ہو دونوں جنت میں ہو تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے کیا شوہر کو بیوی کے درجے میں اپگریٹ کر دیں گے تو اس کا جواب ہے کر دیں گے کیونکہ وہاں پر جو اللہ تعالیٰ نے معاملہ فرمایا ہے وہ یہی ہے کہ میاں بیوی دونوں میں جو جنت میں جائیں گے وہ ساتھ رہیں گے اور ساتھ رہنے کے لیے ایسے تو ہو نہیں سکتا نا کہ تھوڑے عرصے کے لیے نیچے سے وہ اوپر آ جاؤ اور پھر واپس سلا جائے تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس شوہر کو اس بیوی کے درجے میں لے آئیں گے تو درجہ کسی کا وہاں گرے گا نہیں وہاں پہ درجہ بڑھے گا تو صحیح گرے گا نہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ بڑے کریم ہے بڑے رحیم ہے ایک تو ظلم نہیں کرتے بندوں پر اوپر سے رحم بھی کرتے اور رحم انتہا درجے کا کرتے اس لئے وہ اپنے آپ کو اپنی صفت کو الرحیم کہہ کے ہمیں انٹرڈیوز کراتے ہیں کہ میں الرحیم ہوں کہ جو رحیم ہے اس سے پھر رحمت ہی کی توقع ہوتی ہے اور رحمت بھی ایسی کے جس کی مثال کوئی نہیں یعنی آپ اس سے اندازہ کریں کہ اللہ تعالیٰ وہ بادشاہ ہے کہ وہ نہ مانگنے والے سے نراز ہو جاتے ہیں اور مانگنے والے کو پسند کرتے ہیں سبحان اللہ یعنی اور بادشاہ جو ہیں دنیا والے ان کا اور حساب ہے نا نہ مانگو تو ٹھیک رہتے ہیں مانگ لو تو کہتے ہیں بھئی کتنا مانگتے ہو لیکن میرا رب وہ بادشاہ ہے کہ جو نہ مانگنے پر نراز ہو جاتا ہے مانگنے والے سے خوش ہوتا ہے اور جو مانگتے رہتے ہیں ان سے تو بہت خوش ہوتا ہے سبحان اللہ جو اس کی تسبیح و تمہید تحمید بیان کرتے رہتے ہیں جو اس کی حبد و سنا کرتے رہتے ہیں ان سے تو بہت خوش ہوتا ہے اچھا تو ایک معاملہ تو یہ ہو گیا اچھا دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ایک بندے کی ایک سے زائد بیویاں ہیں اس کو تو ساری بیویاں ملیں گی تو یہاں ہے وہاں ملیں گی بشرتے کے ان بیویوں کے ایک سے زیادہ شوہر نہ ہو جو جنت میں جائے اور پھر پورا ایک پروسس ہے جس کو ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں تو بہرحال تو اگر ایک سے زائد بیویاں ہیں اور ایک بیوی کا درجہ دوسری سے زیادہ ہے تو پھر ایک بیوی کیا کم درجے میں رہے گی اور ایک بیوی زیادہ درجے میں رہے گی اور وہ بندہ ٹرابل بیک اینڈ فورٹ کرتا رہے گا نہیں جو کم درجے والی بیوی ہے اسے بھی اللہ تعالی اس شوہر کے ساتھ کیونکہ میاں بیوی نے ساتھ رہنا ہے نا اس بیوی کے درجے میں لے جائے گا جو اللہ تعالی نے عالی درجات میں رکھی اور جنت کی سوکن کے زمین میں ایک پورا بازابتہ درس موجود ہے جس کے اندر ہم نے اس بات کو ڈسکس کیا کہ جنت میں سوکن کے لیے کیا جذبات ہوں گے اس کو ہم نے بالکل جنت کے جو آیات ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے اس کی ہم نے تشریح آپ کے سامنے پیش کی اس کو آپ جا کے سن سکتے ہیں تو بہرحال اللہ تعالی نے جنت میں جو انتظام کیا ہے تو وہاں پر کوئی بھی باطنی برائی نہیں ہے نہ حسد ہے نہ جلن ہے نہ بغض ہے نہ جھوٹ ہے نہ عناد ہے نہ جغل خوری ہے نہ غصہ ہے ایسی کوئی چیز نہ مایوسی ہے وہاں کچھ ہے ہی نہیں ایسی کوئی چیز کا شائبہ تک نہیں ہے تو یہ تمام اناثر جو ہے نا جن کی وجہ سے جو ٹسل چل دیا نا دنیا میں دو لوگوں کے درمیان وہ اناثر وہاں ہے ہی نہیں وہ چیزیں وہاں ہیں ہی نہیں جب وہ چیزیں وہاں ہیں ہی نہیں تو پھر ان کے لیے غم کرنے کا کیا مقصد کیونکہ زیادہ سوال اسی لیے پیدا ہوتے ہیں کیونکہ ہم دنیا میں رہ کے دنیا کی سوچ اور دنیا کی فطرت کے لحاظ سے جنت کو انیلائز کر رہے ہوتے ہیں ہمیں پہلے جنت کی پراپٹیز پڑھنی چاہیے پھر ہمیں سمجھ میں آئے گی کہ جنت جگہ کیسی ہے تو پھر بات سمجھ میں آئے گی وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاقُ